اسلام علیکم کلاس تو آج ہمارے پاس مکینکس کی اگزیمپلز ہیں چپٹر فور کائنامیٹکس آف ریجر بوڈی تو اس میں ہمارے پاس اگزیمپل نمبر ون ہے ریجر بوڈی is pivoted at a point o and rotating at a rate of 90 ڈیگری ریڈین پر سیکنڈ about a fixed line in the direction of the vector یہ ہمیں vector دیا ہوا ہے اس کو وی سے ڈونیٹ کریں یا ای سے ڈونیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس vector ہے تو ہم ہم نے بتانا ہے ہم نے اس کی velocity فائنڈ کرنی ہے کسی ایک point پر ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر کوئی ہے point o ٹھیک ہے اس پہ ہمارے پاس کوئی چیز یہ ہمارے پاس اگر point o ہو تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی چیز روٹیٹ ہو رہی ہے نائنٹی ریڈین پر سیکنڈ کے لحاظ سے تو ہم نے اس کا جو point p ہوگا اس پر ہم نے find کرنی ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے velocity ڈیفائنڈ کرنی ہے ہم نے اس کی مطلب p at v یا v at v ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس position vector دیا ہے one by three two by three and minus one by three یہ ہمارے پاس question ہے تو اب اس کا proof دیکھتے ہیں تو پروو میں ہمارے پاس ہے angle of rotation omega ٹھیک ہے وہ ہمیں 90 ریڈین پر سیکنڈ دیا ہے اور ہمارے پاس vector ہے اس کو ہم نے v اور e دونوں سے donate کیا ہے ہم e کو use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس vector ہے اس کو میں نے components form میں لکھ لیا تو ہمارے پاس یہ آئے گا اور position vector دیا ہے position vector ہے تو اس کے اوپر بھی یہ line آئے گی ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے vp position vector add point p ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس v ہوتا ہے وہ r cross omega کے equal ہوتا ہے وہ جو میرے پاس omega ہے وہ ہمارے پاس omega اور اس کے سارے unit vector ہوتا ہے تو ہم پہلے unit vector find کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر values کو put کریں گے تو میں نے unit vector find کیا تو unit vector ہمیں بتا ہے کہ vector over magnitude ہوتا ہے میں نے اوپر vector لکھا نیچے اس کی magnitude نکالی تو میرے پاس یہ اس کی magnitude آگئی تو اب میں جانتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو angular velocity ٹھیک ہے میرے پاس یہ angular velocity ہے تو یہ ہمارے پاس angular تو یہ ہمارے پاس مطلب angle of rotation یا angular velocity تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں گے کہ وہ 90 radian per second ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس کوئی velocity ہوتی تھی ہمارے پاس ہم اس کا کہتے ہیں نیکن meter per second تو یہ بھی ہمارے پاس angular velocity ہی ہے جو کہ ایک چیز rotate کر رہی ہے تو اس کا یہ angular velocity ہوگی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کی values کو پوٹ کریں گے 90 radian per second تو یہ میرے پاس 90 radian per second اور ہمارا جو unit vector نکلا ہے ایک اس سے مرے donate کیا ہے ساتھ ہم نے اس کا unit vector لکھا ہے تو unit vector جب ہم نے ساتھ لکھتی ہے تو یہ 3 میں اس میں سے باہر نکال سکتا ہوں تو یہ اس سے cut جائے گا تو میرے پاس آئے گا 30 اور یہ ساتھ اس میں unit vector تو اگر ہم اس کو open کر کے لکھ لیں تو پھر بھی لکھ سکتے ہیں one i plus two j plus two کے تو یہ میرے پاس value آگئی ہے تو اس کا میں نے b کا رام رکھا ہے تو یہ values کو ہم ہماری جو given equation تھی number one اس کے اندر پوٹ کریں گے ہمارے پاس اب omega بھی یہ ٹھیک ہے نا جو unit vector ہم نے unit vector کے ذریعے یہ نکال لیا یہ میرے پاس omega vector ہے اور یہ میرے پاس r position vector ہے ان دونوں کو multiply کرنا ہے cross تو ہمارے پاس جو velocity آجے گی at point p پر تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ جب میں نے نکال لیا تو میرے پاس یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو matrices کی فارم میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ cross multiplication ہے اور cross multiplication کو ہم simple explain نہیں کر سکتے تو یہ میں نے لکھا i j k اور پہلے جو میرے پاس تھا امید گا اس کا جو میرے پاس points تھے وہ میرے پاس 30 minus one two or two تھا یہ 30 کو میں نے باہر نکال لیا تھا اس میں جب ہمیں matrices بنائے تو یہ تیس باہر ہی آ گیا اور اس میں جب میں نے values کو پوٹ کیا تو یہ میرے پاس one by three two by three اور minus one by three ہے یہ بھی میں نے one by three باہر نکال لیا اندر میرے پاس بچا one two or minus one تو یہ one two or minus one میں نے اندر لکھ لیا اور یہ تین جو تھا one by three یہ میں نے باہر نکال لیا ٹھیک ہے تو یہ one by three باہر نکال لیا یہ تیس بھی باہر نکال لیا تو یہ کیونکہ ہم کوئی بھی چیز کومن لے سکتے تھے ہم matrices میں کسی بھی رو یا کسی کولم میں سے ہم کوئی چیز کومن نکال سکتے ہیں تو یہ میں نے اس میں سے کوئی چیز کومن نکال لی یہ تیس جو نکلتا تھا باہر پہلے کومن تھا تو one by three یہ بھی مرپس کومن تھا تو یہ میں نے نکال لیا اور یہ اس سے کٹ جائے گا تیس بھی اور یہ تین دس بر تیس آ جائے گہ اور جب ان میں اس کو کisel کریں گے آس کھوں ویسے رکھیں گے اے پھر ان کو کھر میں اچھم کریں گے اور اس کو کونسٹیٹ رکھتے ہوئے مطلب اس کو ہم نے نہیں استعمال کرنا صرف کے اس کو استعمال کریں گے پہلی ниڑے اقام پلاس کی دوسری مائنس کی بھی پلاس کی تو ہم جب نکالیں گے تو ہمارے پاس یہ ویکٹر بنیں گا تو یہ ہی ہم نے نکالنا تھا یہ ہمارے پاس ہے velocity ویکٹر ٹھیک ہے ہمارے پاسcm sebenosal پیپر تو یہی ہی ہم نے نکالنی دی